بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہم نیر گجر آپ کا بھائی امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خریت سے ہی رکھے پاکستان سے بہت ساری کالیں پاکستان سے باہر سے بہت ساری کالیں میسے جاتے ہیں کہ آپ نے حکومت پاکستان کو اتنی بڑی آفر کی ہے آپ کو کیا جواب ملا اور آج اس ویڈیو میں آپ کو میں مختصرا بتاؤں گا کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے ججز کی طرف سے یا سیاستدانوں کی طرف سے مجھے کیا جواب دیا گیا بات یہ ہے میرے پاکستانوں کے میرا جرم بہت بڑا ہے میں نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ موت کے اس وقت کچھ نہیں ہے کیونکہ جس جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کو موت دی گئی ہے اگر میں دس قتل کر دیتا تو شاید میری بخشش ہو جاتی مجھے بچا لیا جاتا یا مجھے پھانسی پہ نہ چڑھنے دیا جاتا لیکن جو جرم میں نے کیا ہے وہ جرم بہت بڑا ہے وہ جرم جی ہے کہ پاکستان کا کرزہ اتارنا پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے ازاد کرنا پاکستان کو جو ہے وہ بیرونی جو لوگ ہیں بیرونی طاقتیں ہیں جو باہر کے دوسرے ملک ہیں ان کی قید سے ازاد کرنا جس جس نے بھی یہ بات کیا اس کو پھانسی دی گئی ہے یا اس کو مار دیا گیا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے جو میں نے کیا ہے چوبیس کروڑ لوگوں میں کسی میں یہ ہمت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ منیر گجر نے بازو کھڑا کر کے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو غربت سے نکالیں گے کرزے سے ازاد کریں گے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے یہ اس کے لئے دل گردہ چاہیے حوصلہ چاہیے ہمت چاہیے بات یہ ہے کہ یہ کوشش قائد آزم نے کی تو قائد آزم کی جو چار پائی ہے وہ چار گھنٹے تک ایمبولنس کا انتظار کرتی رہی روڑ کے اوپر اور قائد آزم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے انہوں نے پاکستان بنایا پھر یہی کوشش پاکستان کو بچانے کی پاکستان کو قید سے ازاد کرنے کی پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش لیاقت علی خانے کی اور لیاقت علی خان وہ شخصیت تھے جن کی شیروانی کے اندر پتہ نہیں کتنے پیواند لگے تھے تو آپ نے دیکھا ان کا حشر کیا کیا شرعام ان کو شہید کیا گیا اور اسی طرح بھٹو نے کوشش کی کہ پاکستان کو نقابل تسخیر بنا دیا جائے تو بھٹو کو فانسی دے دی گئے زیاو لاک نے اسلام کا نعرہ لگایا اس کو جہاز کو اڑا دیا گیا پھر اسی طرح بے نظیر کا حال آپ کے سامنے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ کھڑا کرنے کی بات کریں گے تو آپ کو یا تو مار دیا جائے گا یا فانسی دے دی جائے گی یا آپ کو چپ کرا دیا جائے گا یا ہمیشہ کے لیے آپ کو غیب کر دیا جائے گا یہ کام پاکستان کے اندر بیٹھے دشمن بھی کریں گے اور پاکستان کے جو باہر کے ملک چند ملکوں کے سوا سارے پاکستان کے دشمن ہیں تو یہ کوشش کی جائے گی کہ باہر کے ملک بھی جو ہے اس کوشش کو اس جرم کو جو ہے اس کی سزا دینے کی کوشش کریں پاکستان کے اندر تو جو بیرونی طاقتوں کے دشمن بیٹھے ہی بیٹھے ہیں دیکھر پاکستان کے جو باہر کے لوگ ہیں پاکستان سے جو باہر ہیں جو پاکستان کے علاوہ دوسرے کنٹریز ہیں چند ملکوں کو چھوڑ کے چند اسلامی ملکوں کو چھوڑ کے یا چائنہ کو چھوڑ کے پوری دنیا پاکستان کی مخالف ہے پاکستان کی دشمن ہے مخالف تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے پاکستان کی دشمن ہے تو وہ کب چاہیں گے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پاکستان کا کرزہ اتر جائے اور گاؤں کا جو نمبردار ہے وہ کب چاہتا ہے کہ گاؤں کا کمی اس کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو مقابلے میں لانے کی بات منیر گجر نے کی ہے تو اس کی سزا تو اس کو ملے گی لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں زندگی موت اللہ کے اختیار میں اور ایک بار یعنی ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے پاکستان کو انشاءاللہ قرضے سے بھی ازاد کریں گے پاکستان کو برونی جو تسلط قائم کیا گیا ہے برونی طاقتوں کی طرف سے انشاءاللہ اس کو بھی انشاءاللہ اس چنگل سے چھڑائیں گے یہ ناممکن نہیں ہے بھئی یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے پاکستان نے کھڑے ہونا ہے اور اس کو کھڑا صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے کوشش جاری ہے اور عالمی سطح تک اس کی کوشش جاری ہے ورڈ بینک سے بات ہو چکی ہے ہماری انشاءاللہ پورے اوورسیز پاکستانیوں سے میں مر رہا ہوں باقی پاکستان کے اندر سے مجھے سیاستدانوں نے بھی رابطہ کیا عدلیہ کے لوگوں نے بھی کیا آرمی کی لوگوں نے بھی الحمدللہ کیا میری بلکہ ویریفکیشن بھی پوری کر لی انہوں نے مجھے پوری میری چھان بین کی گئی ہے مجھے جانج پڑتال کی گئی ہے میری اور الحمدللہ انہوں نے میسج کیا میں آپ کو سکرین شارٹ دکھا سکتا ہوں لیکن یہ منع کیا گیا ہے مجھے فیلان کہ الحمدللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بندہ تو فرشتہ ہے فرشتہ تو اللہ معاف کرے میں تو انسان ہوں ایسا تو نہیں ہوں لیکن اداروں نے میری پوری ویریفکیشن کی ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نیٹ اینڈ کرین شخص ہے اور الحمدللہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پوزیٹیو موو کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو خواہ جان بھی چلی جائے انشاءاللہ اس کو پار لگانا ہے انشاءاللہ عید کے بعد متوقع ہے آسم منیر صاحب سے ہماری سیٹنگ انشاءاللہ ہم جنرلز کو بھی ہم آرمی کے لوگوں کو بھی دوسرے اداروں کو بھی ججز کو بھی سیاستدانوں کو بھی سب کے پاؤں پکڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے ان سے کہیں گے ہمیں ہمارے ساتھ پرامیس کریں ہمارے ساتھ تھوڑا وعدہ کریں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کریں گے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ ہونا ہے یہ پوسیب کسی نے کسی نے یہ کام کرنا ہی تھا اگر میں نہ کرتا کوئی اور کسی نے اس کو کام کو کرنا تھا اور یہ انشاءاللہ ممکن ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا کیونکہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لئے بنا ہے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا اس نے اسلام کی جنگ لڑنی ہے تو انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں پاکستان کے اندر مخلص جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹیچ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز میں جتنے بھی لوگ دھڑا دھڑا بھی کافلے میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں ہر ملک میں جا رہا ہوں بہت اچھا ریسپانس میر رہا ہوں کہہ رہا ہے کہ صرف ہمیں سیکورٹی کی دے دی جائے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو تین مہینے تو آپ نے زیادہ کیا کہہ دیا تھا انشاءاللہ اس سے بھی پہلے اس کو کھڑا کر دیں گے یہ نام ممکن نہیں ہے اللہ نے بہت پیسہ دیا اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کی سو سے ہٹ کے آپ کی سو سے زیادہ اور انشاءاللہ تعالی مایوسی گناہ ہے میں مر جاؤں جان دے دوں یا مجھے قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے تو یہ میں اپنی خوشکسمتی سمجھوں گا کہ میں اپنے بطن کے لئے شہید ہوگا اور شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے تینکیو دعا میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات چودری رحمت علی فانڈیشن انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جانگ لڑے گی تینکیو